نائشنل اداروں کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے ان کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ جی اگریکلچر بہت ضروری ہے آپ اس لیے کر رہے ہیں آپ کو ایویڈنس کو ٹیبل پہ رکھنا پڑے گا کہ ہم سب سے بھی دے رہے ہیں یہ ایک ٹیکس پیر کے پیسے کی انویسمنٹ ہے جس کا پانچ سے دس سال میں اتنا ریٹان آئے گا تو آئی ایم ایپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پالیسی پیپرز لکھنے پڑتے ہیں انیلیسز کرنا پڑتا ہے ڈیٹا ٹیبل پ پہ رکھنا پڑتا ہے خالی یہ کہہ دینا کہ زراعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ اس طرح یہ کام نہیں چلتا ہے تو ہمیں اصل میں خود محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک کیس بنائیں ایم ایف یا کوئی بھی آپ کو پرائیوٹائز کرنے کی بات نہیں کرتا لیکن وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ٹیکس پیر کا پیسہ جو کلین منی ہے اس کو بیڈ منی کے پیچھے نہ پھینکی ہے لیکن اگر ایک ادارے کو سرکاری بابوں کی نہ اہلی کی بنیاد پہ لوسز ہو رہے ہیں یا سیاس بڑھتیوں کی وجہ سے لوسز ہو رہے ہیں اور میرا اور آپ کا پیسہ ہر سال ان لوسز کو پی آف کر رہا ہے تو یہ تو انصاف کہیں سبھی تو سوال یہ ہے کہ ٹیکس پیر کا پیسہ وہاں پہ کیسے بچایا جائے عام طور پہ کولیشن میں منسٹریز بڑھتی ہیں میں نے کم ہوتی تو نہیں دیکھی کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو پلیز کرنا ہو تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا حکومت چلانے کا خرچہ کم نہیں ہو پائے گا ہم کوئی بڑی پرائیوٹیزیشن کی ڈیل پہلے ایک دو سال نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹنس بھی نہیں ہے اور پرائیوٹیزیشن کمیشن جو ہے وہ ایک وزارت ہے اس کی اوپر پولٹیکل انفلونس آ جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکنومک ٹیم کیا بنتی ہے ان کا تجربہ کیا ہے اور آیا وہ پولیسی کو دونوں پولیسی اور ٹرانزیکشنز کو ساتھ لے کے چل پاتے ہیں کیونکہ ضرورت اس وقت کرنٹ جو ڈھانچہ ہے اور یہ میرا کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ بھی ہے کرنٹ جو مہشت کا ڈھانچ دانچہ ہے وہ دھائیس سو ملین لوگوں کے لیے ایکنومک اپرچنیٹیز پروڈیوز نہیں کر سکتے جو جو ڈھانچہ اگر بدلنا ہے تو ہمیں سٹرکچر کو بدلنا ہے سٹرکچر پولیسی شفٹ سے بدلتا ہے سٹرکچر ٹرانزیکشن سے نہیں بدلتا اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایمیننٹ ایکانومیسٹ جناب حارون شریف صاحب اس بین ان انویسٹمنٹ منسٹر اور ایڈوائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو ان اکنومک افیرز اور پڑھاتے ہیں اکنومکس پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور اس بین اسوسی ایٹڈ ویونیورسٹیز ایڈی پی ریشو کرنا ہے اپنے سٹیٹ بینک نے اپنے تین مہینے کے ذرہ مبادلہ یعنی امپورٹ بل کے برابر پیسے رکھنے ہیں اور اپنا جو تو ان کے سبسیڈیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں زیادہ ہرٹ فل چیزیں تو چیز تو نظر آ رہی ہے سبسیڈی کو ریموف کرنے کی جو کہ ہماری انڈسٹری اور اگریکلچر کے لیے دی جاتی ہے تو ہاو ڈیو سی کے یہ پروگرام جو ہے اس کے بعد پاکستان کی ایکنومک سیچویشن کیا ہو جائے گی جی بہت چکریہ دیکھیں پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاقدہ ہوتا ہے وہ ایک شورٹ ٹیم ارینمنٹ ہے جس کو ہم سٹینڈ بائی ارینمنٹ کہتے ہیں جو کہ کوئی لمبا کانٹریکٹ نہیں ہے جس کا آخری اگریو ہونا ہے جو کہ یہ اب نئی حکومت آکے کرے گی اور جو لگ رہا ہے کہ سارے کے پاکستان کے جو اس وقت ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس کو میچ نہیں کر پائیں گے گیپ ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کا ایک تین سال کا جس کو ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کہتے ہیں پورا پروگرام نیگوشیٹ دوبارہ سے کرنا پڑے گا لیکن ابھی چیلنج یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ارینمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے ریویو کیا جائے جو تھوڑا سا ٹرانچ رہ گئی ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں یہ جو شرائط ہیں دیکھئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی شرط ہے اس کے اندر پاکستان ہسٹوریکلی فالٹر دو وجہ سے کرتا رہا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ایکانومی اتنی سلو ڈاؤن ہوتی ہے دو پرسنٹ پہ آپ کی جی ڈی پی آ جاتی ہے تو ٹیکسیشن کو بڑھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے دوسرا اس کا پولٹیکل ایکانومی کا انگل ہے کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ اپنے کنسٹیچوینٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے سٹیٹ کے ایکسپینس پہ تو جب ہم سٹیٹ کے ایکسپینس پہ ٹیکس کے نیٹ میں لوگوں کو نہیں لا پاتے ہیں تو پھر جو ایکزسٹنگ ٹیکس پیر ہے اس کی اوپر برڈن بڑھا دیا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو نیٹ میں نہیں لایا جاتا پاکستان میں بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیر کا سٹیٹ کے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے تاکہ وہ جب ٹیکس دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان ریٹر کوئی فوائد نہیں مل پا رہے ہیں اب یہ ان کو ہم سٹرکچرل ایشیوز کہتے ہیں یہ کو یہ تو پاکستان ٹیکس کو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے ایڈنسٹریٹیو بیز لیتا ہے کہ ہم ایفیشنسی بڑھا دیں ٹیکنالوجی لا دیں تو وہاں پر ہم ابھی تک فالٹر کرتے آئے ہیں ابھی ایک ٹیکس کا ٹارگٹ اگری ہوا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور پاکستان is hopeful کہ ہم اس ٹارگٹ کو میٹ کر لیں گے لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہماری ابھی اوپر جائے گی وہ اس لیے نہیں جائے گی کہ ٹیکس بہتر ہوگا وہ اس لیے جائے گی کہ جی ڈی پی گر گئی ہے سو we need to understand that کہ اگر جی ڈی پی بڑھ جائے گی تو پھر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو جائے گا لیکن اگر جی ڈی پی شرنک کرتی ہے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے جہاں تک سبسیدیز کا تعلق ہے آئی ایم ایف کی ایک پالیسی ہے انٹرنیشنل اداروں کی کہ ہم ایکانومی کی اندر سب کو برابر کی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے ڈسٹورشن نہیں ہونی چاہیے سبسیدی کو سبسیدیز کو دسٹورشن سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم ایک سیکٹر کو یا ایک ایریا کو دوسرے پر پریفرنس دیتے ہیں اس کو سستہ کرزہ دیتے ہیں اس سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں اس کو سستی بجلی دیتے ہیں تو آئی ایم ایف اس کو دسٹورشن کہتا ہے کہ آپ ایک کے گینسٹ دوسرے کو پلے کر رہے ہیں اب وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ ہم اپنی اگر ریفارمز یا نیگوسییشن کے اندر آئی ایم ایف کو سمجھا پائیں کہ یہ سبسیدی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اگر تو سبسیدی اپنے کسی پولیٹیکل ایلائز کو یا کرونیزم کی اوپر دی جا رہی ہے اور کسی بھی میرٹ پہ نہیں دی جا رہی تو وہ آئی ایم ایف کے لیے ایکسپٹ کرنی بہت مشکل دکھائی دیتی وہ جو ٹارگیٹڈ سبسیدی کی بات ہو رہی تھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا کہ مخصوص ایریاز کو جیسے اگر کسان کو سستہ بیٹ چاہیے تو اسے بیٹ کی سبسیدی دے دی جائے یا اس سے ریلیٹڈ ڈیزل انہیں سستہ دے دیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ اگر سمجھا جائے آئی ایم ایف کو تو وہ یہ اتنی بات سمجھ جائیں گے اگری کر جائیں گے اس بات پہ جی آئی ایم ایف میں نے بیس بائیس سال کیونکہ دوسری طرف کام کیا انٹرنیشنل اداروں میں انٹرنیشنل اداروں کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے ان کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ جی آگری کلچر بہت ضروری آپ اس لئے کر رہے ہیں آپ کو ایویڈنس کو ٹیبل پہ رکھنا پڑے گا کہ ہم سب سے بھی دے رہے ہیں یہ ایک ٹیکس پیر کے پیسے کی انویسمنٹ ہے جس کا پانچ سے دس سال میں اتنا ریٹان آئے گا دیکھئے تو آئی ایم اپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پالیسی پیپرز لکھنے پڑتے ہیں انیلیسز کرنا پڑتا ہے ڈیٹا ٹیبل پہ رکھنا پڑتا ہے خالی یہ کہہ دینا کہ ذراعات ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ اس طرح یہ کام نہیں چلتا ہے تو ہمیں اصل میں خود محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیس بنائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حکومت کے اخراجات نہیں کم کرتے دیکھے نا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم غیر ضروری اخراجات اس کو ذراعات میں لے جا رہے ہیں غریب کی طرف جو اس کے آئی ایم ایف کو اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ سچا بھی پڑتا جا رہا ہے پھر آئی ایم ایف کے لئے اس کو سمجھنا مشکل ہے تو یہ جو آپ نے غیر ضروری اخراجات کا کہا اور یہ گورنمنٹ فوٹ پرنٹ کو ریڈیوز کرنے کی بات ہے اس کے اندر کیونکہ اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکسٹی سیون پرسنٹ ایک اور اکانومیسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے اگر ریئر ٹرمز انہیں ایٹس آلماسٹ ایٹی پرسنٹ تو جو ریگولیشن ہے گورنمنٹ کی اور جو ان کی سٹی ایٹ آنٹا انٹرپرائزز ہیں جو پی آئی اے ریلویز بغیرہ تو ان کو انہیں بیش دیا جائے تو یہ ہو جائے گا بلکہ قیسط بنگالی صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کرنا ضروری بھی ہے بیکاوز پریویسلی جو پرائیوٹائزیشن ہوئی تھی نائنٹیز میں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو we have to rethink کہ is it really necessary دیکھیں آئی ایم ایف یا کوئی بھی آپ کو پرائیوٹائز کرنے کی بات نہیں کرتا ہے لیکن وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو کلین منی ہے اس کو بیڈ منی کے پیچھے نہ پھیکی ہے لیکن اگر ایک ادارے کو سرکاری بابوں کی نہ اہلی کی بنیاد پہ لاؤسز ہو رہے ہیں یا سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے لاؤسز ہو رہے ہیں اور میرا اور آپ کا پیسہ ہر سال ان لاؤسز کو پے آف کر رہا ہے تو یہ تو انصاف کہیں سے بھی دیں گے تو سوال یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ وہاں پہ کیسے بچایا جائے اب پرائیوٹائزیشن بہت سی آپشنز میں سے ایک آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ان سے سرکار کا لہذا دینا کم کریں اس کو پروفیشنل مینجمنٹ کو دے دیں اور ان سے کہیں گے ہم آپ کو سپورٹ پیسے سے نہیں کریں گے آپ کو ویسے کر دیں گے آپ اس کو چلائیں کمائیں اور ہم سے پیسہ نہ لیں پیسہ کی بات ہے یہ نہیں جی نہیں اس نے بیسیکلی مینجمنٹ بائی آٹ دیر از دیر از ای فنینشل بائی آٹ اور دیر ایس ای مینجمنٹ بائی آٹ جیسے چائنا ہے اس نے اپنی سرکار سے کہا کہ آپ اپنا کور فنکشن کیجئے ان کو مینج کرنے دیں ان کو ٹارگٹس دیئے کہ بھئی ہمارا آپ سے کانٹریکٹ یہ ہے کہ پہنچ سال میں اس کو بنافع بلک نہیں کرو گے تو ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا دیکھئے نا تو یہ بہت سے طریقے ہیں سو پرائیوٹیزیشن کا کیسے ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ مکسٹ ہیں دنیا بھر میں اور پرائیوٹیزیشن کا فیشنز ہو جی کوئی ستر اور اسی کی دغائی میں تھا ہم تو اب دوبارہ اس میں ہمیں جوش آیا سو ہمیں اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیسی ڈیسیشن کیا ہے پولیسی ڈیسیشن یہ ہے کہ سٹیٹ آف پاکستان میں کاروبار نہیں کرنا ہے کمرشن اگر یہ پولیسی ڈیسیشن لے لیا جاتا ہے تو باقی آپشنز کے لیے آپ پروفیشنلز کو ہائر کرتے ہیں کہ اب بتائیے کہ آج سے ہم نے اگر کاروبار نہیں کرنا تو اب کیا ہم اس کو بیچیں کیا ہم پارٹنرشپ کریں کیا ہم مینجمنٹ بائی آؤٹ کریں کیا ہم اس کو ری سٹرکچر کریں یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں ایکسپرٹس بتاتے ہیں سو وہ ہمیں اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پریوٹیزیشن کمیشن کو منسٹری سے ختم کر کے دوبارہ کمیشن بنایا جائے وہاں پر ایکسپرٹس کو وہ دیا جائے نہ کہ اس کے اندر گمت سرویٹس بیٹھے ہوں اور پولیٹیشن بیٹھے ہوں فائننس سیکریٹری جو ہے وہ اگر سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے تو that is not going to work کیونکہ وہی بورڈ پر خود بیٹھا ہوا ہم کمپنیوں کے دیکھئے نا تو جو ملکہ یہ کمپنیوں سے پرکس لے رہا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی کنٹرول سے جائیں so it has given to independent neutral people on commercial basis کہ جی آپ چلائیں جتنا بیچیں گے جو کمائیں گے سرکار آپ کو شیئر دے گی اس طرح modern world چلتی اس وقت گورنمنٹ بنی ہے مسلم لیگ نون کی تو ابھی کیسر احمد شیخ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ہی وہ فائننس کمیٹی میں بھی رہے ہیں سٹیننگ کمیٹی میں اور بزنس مین ہیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مسلم لیگ نون قد کے اوپر ایک الزام بھی آتا ہے ایک کرٹسزم ہے کہ آپ پرائیوٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کانفلیکٹ آپ ویڈن یورسیلف کیسے سالف کریں گے تو آپ تو کیا لگتا ہے کہ ہاں پریپیرڈ اس دس گورنمنٹ کہ یہ اس سلسلے میں کوئی آگے بڑھ جائیں دیکھئے یہ تو حکومت کا کہ دیکھیں پالسی فیصلہ ہے اگر وہ یہ فیصلہ حکومت انہوں نے ڈی ریگولیٹ پہلے کیا ہے پی ایم ایل ایل نے دیکھیں انہوں نے بینکنگ سیکٹر کے اندر پروفیشنلزم کو لائے تھے انہوں نے ٹیلیکوم سیکٹر کو پی 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 نے ڈی ریگولیٹ کیا تھا دیکھئے نا یہ نہیں کہ انہوں نے ڈی ریگولیٹ نہیں پہلے منوپلیز ہوتی تھی اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ پچھلے ناؤ دس سالوں میں پی آئی اے میں سٹیل میلز میں ریل بیز میں انہوں نے دبا کے سیاسی برتیاں کی ہوگی تو اب یہ ادارے ان کی کنسٹیچونسی بن گئے کیونکہ اگر کسی کو دیتے ہیں اور وہاں پر نوکریاں جاتی ہیں تو ان کے جن لوگوں کو انہوں نے پلیز کیا ہے اب یہ مشکل فیصلہ کوالیشن نے کرنا ہے اور کوالیشن کے اندر فیصلہ اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی پی 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 پرائیوٹیزیشن کے خلاف ہے انہوں نے تو نیشنلائز کیا تھا ایک اس میں ایڈیلوجیکل ڈیفرنس ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے لوگوں کو ٹیبل پہ کیسے دانا ہے وہ پرائیوٹیزیشن کا کام لیکن وہ پی 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 والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سترہ منسٹریز کم کر دیں گے ہم گورنمنٹ کا سائز کم کر دیں گے تو اب وہ اور وہ تو کیا وہ ان کے ویدن دنسیفز ایک کانفلیکٹ نہیں تھا کہ ایک طرف تو وہ پرائیوٹیزیشن نہیں کرنا چاہتے پھر وہ یہ ڈی ریگولیٹ بھی کرنا چاہتے تو یہ کونٹ انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ یہ کیسے ہو یہ دونوں پرچ چیزیں تیکھیں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کمرشل کاروبار نہیں کرے گی دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے پرکس پرولیجز اور مقبکار کے بہت سے ادارے ہیں کیونکہ ہم نے تو اب اٹھاروی امینڈمنٹ میں ساری چیزیں صوبوں کو ڈیوالو کر دی ہیں تو ہمیں فیڈریشن میں اتنی منسٹریاں مچاس کیوں جائیں سو ان منسٹریز کے اوپر ڈاکٹر رشدت حسین کی رپورٹ بھی ہے باقی بھی ہیں تو جو بلاول کہہ رہے تھے بلاول صاحب انہوں نے جو کہا کہ ہم اٹھارا منسٹری ہم گھٹائیں گے وہ خوش آئند بات تھی لیکن سوال یہ تھا کہ اب تو وہ مائنورٹی کولیشن پارٹنر ہیں تو یہ فیصلہ تو اب کولیشن نے کرنا ہے اب کولیشن اس لیے پیچھے پیٹ گئے ہیں we don't want to take the منسٹریز اس لیے کہ اگر ہمارا منشور implement نہیں ہو سکتا تو ہم وہ کیابلیٹ میں کیسے بیٹھیں آکے تو اب ان کا ایک پولیٹیکل آرگیومنٹ ہے دائرہ انہوں نے اپنے حساب کتاب لگا رکھتا ہے شخص نکلے گی اس میں سمجھ آئے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر کولیشن میں منسٹریز بڑھتی ہیں میں نے کم ہوتی تو نہیں دیکھی کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو پلیز کرنا ہوتا ہے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا حکومت چلانے کا خرچہ کم نہیں ہو پائے گا ہم کوئی بڑی پریوٹیزیشن کی ڈیل پہلے ایک دو سال نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹنس بھی نہیں ہے اور پریوٹیزیشن کمیشن جو ہے وہ ایک وزارت ہے اس کی اوپر پولٹیکل انفلوینس آ جاتا ہے لیکن دنیا جو ہے لاؤس میکنگ اداروں کو بیٹنے کی بجائے ہمیں پہلے منافع والے اداروں کے شیئرز کو پلیس کرنا چاہیے اپنے دوست و مالک کے پاس چاہے آپ کنٹرول خود رکھیں لیکن آپ کے پاس ادارے ہیں جو پروفٹ کمارے دیکھئے پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنا بلی پے کر پا رہے ہیں سو ڈالر اگر لانے ہیں تو وہ تو پروفٹ والے اداروں میں آئیں گے لاؤس والے میں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا انکریز کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ بتائیے کہ اب دیکھیں اس میں جو میڈر روڈ بلوک مجھ جیسے ایک عام آدمی کو نظر آتا ہے جو کہ اور تو یہاں پہ ڈیمز نہیں بنائے پچھلے پیس سالوں میں ہائیڈرو سے شفٹ کر کے یہ ایمپورٹٹ آئل سے بچھلی بنا رہے ہیں اس سے تو ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا کہ اب انٹرناشنل مارکٹ میں آئل پرائس زیادہ ہوگی تو ہماری بچھلی مہنگی ہو جائے گی ڈالر مہنگ ہوگا بچھلی مہنگی what is the way out کیونکہ اگر وہ بچھلی مہنگی رہے گی تو پروڈکشن نہیں ہو سکے گی نا اگری نا انڈسٹریل تو how will this work آپ اس میں کیا تجویز کریں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو خرابیاں اتنے سالوں کی ہیں اس کے اندر کوئی short term way out نہیں ہے اوکے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائے اور یہ چیز ہے ٹھیک ہو جائے اب یہ جو آپ کو ایک سمت بنانی ابھی کہ ہم way out کی طرف جا رہے ہیں اب پہلی جو آپ بات کر رہے ہیں پہلی سمت آپ نے یہ بنانی ہے کہ ہم نے پانچ برس میں cost of doing business کو کیسے لیچے لیکن utility تو ایک cost ہے اس کے اندر labor transportation کی cost ہے اس کے اندر آپ کی سود کی شرح سود کی cost ہے تو آپ کو پہلے تو ایک investment نہیں آرہی ہے تو یہ پانچ برس کا ایک direction بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس direction کو بنا کے اس کو سیاست سے insulate کرنے کی کیونکہ اگر سیاست آتی رہے گی تو وہ reversal ہوتے رہیں گے اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے کہ آپ نے export کو ترجی کیسے بنانا ہے پاکستان اس وقت essential commodities کا net importer ہے ہم تو ڈالے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی import کرتے پیٹ بھی import کر رہے پہنی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو دوسری سمت یہ بنانی ہے کہ ہم نے اپنی جو کاروباری production ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے دیکھیں ڈائی سو ملین کا ملک ہے اگر ہم ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں بنائیں تو ایکسپورٹ کہیں جس کو ہم ایکسپورٹ سرپلس کہتے ہیں پہلے آپ اپنے لوگوں کے لیے چیزیں بنائیے جو import کر رہے ہیں اس سے ایکسپورٹ بڑھائیں تاکہ آپ دنیا میں کمپیٹیٹیو ہوں پھر ہی ایکسپورٹ ہوگی یہ سبسیڈی پہ ایکسپورٹ ساری عمر نہیں ہو سکتی دیکھیں ہمارا ایک شہر ہے سیال کورٹ جو کمپیٹیٹیو طریقے سے ایکسپورٹ کر رہا ہے اور بہت سالوں سے کر رہا ہے لیکن اگر ہم سبسیڈیز انہی پرانے تیڈیشنل اور بہت کر رہا ہے بارہ تیرہ فیصد ہماری اوور ایکسپورٹ صرف ایک شہر سے جاتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس جیسے چینی کی ایکسپورٹ ہر سال ہوتا کیا وہ آتے ہے کہ ہم نے چینی باہر بیٹھنی ہے لیکن آپ ہمیں سبسیڈی دیجئے کیونکہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں جو ہمارا ایریا ہے کمپیٹیو ایڈوانٹیج کا ویلیو ایڈی ایگری کلچر ہے سمال سکیل انجینیرنگ ہے سٹچٹ گارمنٹس ہیں آئی ٹی ہے ہمیں یہاں پر انویسمنٹ کو ڈیورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پانچ برس میں پروڈکٹیوٹی یہاں بڑے چیزیں بنے گی تو بکھیں گی میں نے نیگوسیٹ کیا تھا چین کے ساتھ کہ آپ ہمیں کچھ ایکسپورٹ کی ایکسس دیں کہ ہمیں ڈالرز چاہیے انہوں نے ہمیں ایک ارب ایک ارب ڈالر کی ایکسس دی کہ جب ایک ارب ڈالر کی چیزیں یہ پانچ چیزیں خریدنے پہ تیار ہیں جس میں چاول تھے اور کچھ اور چیزیں تھی سی فوڈ تھا ہم پورا پاکستان نے زور لگا لیا اور ہم پانچ سو ملین ڈالر کی چیزیں نہیں کٹھی کر پائیں وہ کیوں ایسا کیوں ہوا تو میں کہہ رہا پڑکشن نہیں ہے جب آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ بیچیں گے کیا ہوا انویسمنٹ سے آتی ہے ٹکنالوجی سے آتی ہے تو انویسمنٹ اس ملک کے اندر تو لوکل انویسٹر نہیں کر رہا تو ہم فورن انویسٹر پہ جو ہمارا obsession ہے وہ لوکل کرے گا تو آئے گا تو اس میں میجر روڈ بلوک کیا ہے ہماری بیوروکریسی ہے اس کے اندر یا ہمارے اور کوئی مسائل ہیں ہماری بجلی کی پرائس ہے پر روڈ بلوک یہ ہے کہ پاکستان کو آپ آئیسولیشن میں نہ دیکھیں ہم دنیا سے کمپیٹ کر رہے اگر انویسٹر نے پاک لوکل نے یا انٹرنیشن نے یہاں پیسہ لگانا ہے تو وہ پاکستان کو بھی دیکھتا ہے کمبوڈیا کو بھی دیکھتا ہے بنگلہ دیش کو بھی دیکھتا ہے ٹرکی کو بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے نظر تو پہلی چیز تو ہے کہ آپ کے پاس اپنے ترجیحی انویسمنٹ کے سیکٹر جو میں بتا رہا ہوں کو پولیسی فریمورک ہے کیا دیکھتا جو بزنسمن آئے گا اس کو انسینٹیو چاہیے جب آپ انسینٹیو آپ کے باقی مالک سے بہتر ہوں گے تو آئے گا نا دیکھتا چھائینا کہتا کہ مجھے ایکنامک زونز بنا کے دیں اور یہ سہولی آپ دیں تو پھر میں آنگا نا جی اگر بھائیز جی تیرہ چیز ہیں دیکھیں میں بھی شروع ایک تو پالیسی ویکیوم ہے اس کے بعد ہمارے انسینٹیوز کمپیٹیٹیو نہیں ہیں اس کے بعد فائنینسنگ کی اویلیبیلٹی کیونکہ ہمارے پاس صرف کمرشل بینک ہے لانگ ٹرم فائنینس نہیں ہے اور زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پھر اس کے بعد جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے تو انویسٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو میں کیسے ریزالف کروں گا تو ہمیں ان چیزوں جن ممالک نے انسمنٹ کو اٹریکٹ کیا ہے انہوں نے ان چیزوں کے لیے بہت سے سلوشن نکالے تو ہمیں تو اور یہ سلوشن معذرت کے ساتھ سیاست یا بروکرسی نہیں نکال سکتی ان کو پالیسی بنانی ہے جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے پروفیشنلز کے لیے سپیس کرنی پڑے گی کہ جن کو ڈسپیوٹ ریزولوشن آتا ہے جن کو پروجیکٹ فینینسنگ آتی ہے جن لوگوں نے سٹرکچرنگ کرنی ہے لائیرز ہیں انٹرنیشنل دیکھیں ہماری جتنی انٹرنیشنل ڈیلز ہیں یا تو ریکوڈیک کی طرح انٹرنیشنل کوٹ میں چلی جاتی ہے کیونکہ ہم نگوسی ٹھیک نہیں کرتے یہ چیزیں حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کام پالیسی بنا کے پروفیشنلز کو انٹرنیشنل انٹرنیشنل کے لیے پاس آن کرتے ہیں ابھی جو گورنمنٹ فرم ہونے جا رہی ہے تو اس پہ کبلاس وقت ہے کہ بات کریں کہ ان کی پالیسی کیا ہے لیکن بھی بلوپرنٹ نہیں ان کی پالیسی کا لیکن knowing them how they have worked together 16 months PPP and PML N so جو بھی ان کے پاس اکنومی ٹی میں بھی بات ہو رہی ہے we don't have confirmed reports کے رسا دار صاحب شاید finance منسٹر بن جائے یا کوئی اور صاحب آجائیں ایسا نقبال سا planning commission میں آجائے you know all the old faces back in their places تو do you think that they are prepared enough ان کے پاس کوئی ایسا ہے آپ کی knowledge پہ نہیں چلتی یہ party کے manifesto کا حصہ ہوتی لیکن اگر تو party اپنے election سے پہلے ہمیں بتاتی کہ میں یہ دس جو reforms ہیں اس پہ کام کروں گا یا کروں گی تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہم نے جو ان کے manifestos دیکھے ہیں ان کے اندر تو صرف promises اور mostly یہ چیزیں ہیں کہ ہم بی آئی ایس پی کا بڑھا دیں گے جو شیر ہے ہم 300 بیگا وارٹ بجلی کلو وارٹ بجلی فری دے دیں گے یہ سارے transactions ہیں اکنامکس میں ہم اس کو کہتے ہیں transactional approach کہ ہم transactions کر رہے ہیں تو جو policy بہت فرق چیز ہے کسی کہ ہم ایک export promotion کی policy کو بنائیں گے ہم ایک trade ریجنل trade liberalization کے اوپر کام یہ policy ہے ہم ایک investment framework کی policy کو table پہ رکھیں گے ابھی تک تو یہ manifesto میں نہیں دکھا manifesto میں تو vote لینے کے لیے promises دیے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ economic team کیا بنتی ہے ان کا تجربہ کیا ہے اور آیا وہ policy کو دونوں policy اور transactions کو ساتھ لے کے چل پاتے ہیں کیونکہ ضرورت اس وقت current جو دھانچہ ہے اور یہ میرا concluding statement بھی ہے current جو معیشت کا دھانچہ ہے وہ دھائیس سو ملین لوگوں کے لیے economic opportunities produced نہیں کر سکتا جو جو دھانچہ اگر بدلنا ہے تو ہمیں structure کو بدلنا ہے structure policy shift سے بدلتا ہے structure transaction پھر آپ ہمارے ساتھ comment کر لیجئے گا آپ کے join کرنے کا بہت بہت شکریہ اور خواتین حضرت آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت خدا پیس